السلام علیکم دوستو میں پاکستانی ملک علیہ ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل ناظرین سانیہ زہرہ کیس کے حوالے سے بات چیت کریں گے سانیہ زہرہ وہ بچی کے جس کو قتل کر کے بقائدہ خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ایک پکچر ہمارے سامنے بقائدہ پلانٹڈ پکچر ہمارے سامنے پیش کی گئی کہ یہ بچی وہ لٹکی ہوئی ہے اور اس نے خود اپنے آپ کو لٹکایا ہے اب ناظرین نے اس معاملے سے گتھیاں سلج گئی ہیں اور اب سٹیٹ بقائدہ یہ کہہ رہی ہے ریاستی ڈاکومنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک قتل کا معاملہ لگتا نہیں بلکہ ہے ناظرین نے ہینا پرویز باتا ہے یہ وومن پروٹیکشن آتھارٹی کی چیئر پرسن ہے بقائدہ میڈیا کے سامنے آگے یہ کہہ چکی اور ڈین نے ریپورٹ آئی ہے اس کی بنیاد پر یہ کہتی ہیں کہ اب ہمارے پاس ایک ریپورٹ ہے اس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ کیس بقائدہ قتل کا کیس بن کر چلے گا اور مزید معاملات آگے انویسٹیکیشن کی طرف جائیں گے اور قتل کا چلان عدالت میں پیش ہو کر ملزمان کو سزائیں ہوں گی اور وہ مجرمان بن جائیں گے کیا ناظرین ڈین نے ریپورٹ ہے اتنی خطرناک وہ بچی موت سے پہلے زندگی کی بیک مانگتی رہی وہ زندگی کے لیے لڑتی رہی اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ ناظرین کہتے ہیں کہ اس نے خود اپنی زندگی ختم کی اور خود اپنی موت کو دعوت دی بارال ڈین نے ریپورٹ میں ناظرین آپ نے چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں نیلز نیلز کے بعد ناظرین ایک کپڑے کا ٹکرا جس سے اسے باندھا گیا تھا اور اس کپڑے کے ٹکڑے پر لگی ہوئی گرہ اور وہ پنکھا جس کے ساتھ وہ لٹکی تھی یہ اہم چیزیں ہیں بارال بہت سے چیزیں ڈین نے ریپورٹ میں ہیں بات کر لیتے ہیں ناظرین سب سے پہلے گرہ کی ڈین نے ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ وہ نوٹ جو اس کپڑے کے ٹکڑے کو لگائی گئی تھی بقاعدہ گردن کو یا گلے کو لٹکانے کے لیے اس نوٹ سے ڈین نے سیمپلز یہ جو نشانات ملے ہیں وہ ناظرین ملے ہیں سب سے زیادہ سانیہ زہرہ کے ڈین نے کے نشانات یہ سیمپلز دوسرے نمبر پہ اس کا جو شہر اب یہ سب سے پہلے سانیہ زہرہ کے کیوں ملے اس ورہ سے کہ وہ کپڑا سانیہ زہرہ کی گردن پر چڑھایا گیا تھا تو ظاہری بات ہے اس کا ڈین نے تو اس پہ موجود ہوگا آگے ناظرین علی رضا جو اس کا ہزبنڈ ہے وہ بقاعدہ ناظرین گرہ لگانے کے اندر کہیں نہ کہیں شامل تھا یا اس گرہ کے اوپر کہیں نہ کہیں اس نے ہاتھ رکھا اس کے ڈین کے یہ بقاعدہ سیمپلز ملتے اور ماں ازرہ اور بہن کنول یعنی پورے خاندان کے ساتھ مل کے یہ ٹراما رچایا گیا اور بقاعدہ ایک قتل کو خودکشی کے رنگ دینے کی پھر کوشش کی گئی آگے ناظرین بڑی اہم باتیں آ رہی ہیں والد اور بھائی بھی چیزوں میں شامل نظر آتے ہیں اب کپڑے کے ٹکرے کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں باقی کپڑے کے حصے پر یعنی اس گرہ کے بعد معذرت کے ساتھ اس گرہ کے بعد ہم آ جاتے ہیں کپڑے کے باقی حصے پر کپڑے کے باقی حصے پر ناظرین علی رضا کے نشانات سب سے زیادہ ملتے ہیں اب وہ جو گرہ ہے وہاں سے چونکہ سانیہ بندی ہوئی تھی تو سانیہ کے نشانات اس گرہ کی جگہ سے زیادہ ملیں گے باقی جو کپڑے کا ٹکڑا پنکھے اور سانیہ کے درمیانی راستے میں تھا ادھر سے سب سے زیادہ ناظرین علی رضا کے نشانات ملے جو یہ بتاتا ہے کہ علی رضا نے وہ کپڑا پنکھے کے ساتھ باندھا یہ ایک کیا سرائی ہے اور کیا سرائی ناظرین کچھ ثبوتوں کی اور ایک بقائدہ ریپورٹ کی بنیاد پر ہے میں نے ساری چیزیں ریپورٹ کو تفصیلی پڑھ کے نوٹ ڈاؤن کی ہیں علی رضا کے نشانات سب سے زیادہ پھر ماں اور بہن یہاں بھی کہیں نہ کہیں انوالو ہیں یعنی ایک طرح سے ڈیٹ بوڈی کو وہاں باندرے میں ماں اور بہن اور بھائی اور باپ کا کردار کہاں آ رہا ہے بھائی اور باپ کا کردار اس قتل کی واردات سے پہلے نظر آتا ہے کس طرح سے ناظرین اس کے لئے لیفٹ نیلز ہیں ناخون ہیں لڑکیوں کے ناخون بعض اوقات بڑے ہوتے ہیں اب ریپورٹ میں یہ تو منشن نہیں ہے کہ ناخونوں کا سائز کیا تھا لیکن ناخونوں کے اندر سے بقائدہ ناظرین جو لیفٹ ناخون ہیں وہاں سے علی رضا اور اس کے بھائی حیدر رضا کا حیدر رضا شاہ بخاری کا ڈی اینے ملتا ہے اور ناخونوں کے اندر سے ڈی اینے ملنے کا مطلب کیا ہے یعنی اسے بقائدہ طور پر پہلے دبوچا گیا اور بقائدہ اس کے ہاتھ لیفٹ سائیڈ کے طرف سے علی رضا اور حیدر نے پکڑے اور ہاتھوں سے جب پکڑا تو ناخونوں کے اندر جس طرح کوئی چیز اٹک جاتی ہے یوں ڈی اینے کے نشانات اٹکے اڈی اینے کے سیمپل دھٹکے اور وہاں سے پھر نشانات اب کلیکٹ ہوئیں آگے آ جائیے ناظرین دوسری طرف رائٹ سائیڈ پہ اب باپ بھی شامل ہو جاتا ہے ایک طرف ناظرین علی رضا اور حیدر رضا رائٹ سائیڈ پہ علی رضا بھی اور دوسرے نمبر پر جو زیادہ مقدار میں نشانات ہیں وہ جیون آفتاب کے جیون آفتاب شاہ بخاری کے ہیں جو یہ بات کو ثابت کرتے ہیں کہ دوسری سائیڈ سے کہیں نہ کہیں اس نے اسے پکڑا یا دبوچا اور اس وقت میں مستغل کر رہی تھی اپنی زندگی کے بیک مانگ رہی تھی اپنے لیے لڑ رہی تھی بہرحال تیسرے نمبر پر ناظرین جو نشانات ملتے ہیں وہ دوبارہ حیدر رضا کے ملتے ہیں یہ چیزیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس سب سے پہلے کہیں نہ کہیں لڑائی ہوئی تھی ناظرین آپ کو بات ذہن میں آ رہی ہوگی کہ انہوں نے بقائدہ ناظرین انویسٹیکیشن ایجنسی کے سامنے سٹیٹمنٹس دی بقائدہ برملا کہا اور وہ سٹیٹمنٹ کاروائی کا حصہ بنتی ہے جو نہیں کہ آپ کمرے میں بیٹھ کے یا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ایجنسی کے سامنے کہ ہم نے ڈیڈ باڈی کو نہیں چھیڑا اب ڈیڈ باڈی سے اور ڈیڈ باڈی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں سے بقائدہ ناظرین نے کہا کرام نشانات مل رہے ہیں ان لوگوں کے نشانات مل رہے ہیں آگے ناظرین اور بھی بہت سی اہم باتیں ہیں جو کرائم سین سٹوری میں ہیں اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے لیکن ابھی بہت مہینے گزرنے کے بعد آخر کار یہ معاملہ ناظرین بقائدہ جو پیش آتا ہے وہ نو جولائی کو آتا ہے نو جولائی کو وہ باڈی ملتی ہے اور پھر گیارہ جولائی ایف ای ایر درجہ ہوتی ہے تیرہ جولائی کو پھر پوست مارٹم قبر گشہی کے بعد پوست مارٹم ریپورٹ بنتی ہے پوست مارٹم کیا جاتا ہے تو اتنے مہینے جولائی اور اب اگست آ چکا یا ایک مہینے سے زیادہ ٹائم کے بعد اگر چیزیں اس روخ آئی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں قتل ثابت ہونے کے بعد اب ملزمان نیکسٹ مرحلہ ملزمان کے لیے آسان نہیں ہے بہرحال آپ ناظرین اکرام خدارہ اور ملزمان کو کوشش ہوگی کہ منطقی انجام میں پہنچانے تک ہم لوگ اپنا کردار ادا کرسکیں خدارہ آواز چھاتے رہیے گا پیغام کو عام کریے گا